جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نجف حربل چینل پر آپ سب کو خوشحام دے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ اولاد کے لیے تھی اور وہ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ جی اس کا ہم کیسے استعمال کریں گے بھائی میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس کو ہم بنائیں گے اس کی برفی جو ہوتی ہے جسے بزار میں ملتی ہے برفی بغیرہ بنائیں گے اور پندرہ دن اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ جب یہ تھوڑی سی اس کے اوپر فنگس آ جائے تو آپ اسے چھوڑ دیں اور نئی بنا لیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس کے ہم نئی بنا لیں گے اور نئی بنا کر ہی استعمال کریں گے امید ہے کہ دوستوں کو یہ چیز کی سمجھ آگی ہوگی اب آج کا جو یہ نسخہ ہے میں نے اس لیے بنا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کھاتے ہیں جسم کو موٹا کرنے کے لیے اور خاص طور پر جن لوگوں کی گالیں چپکی ہوتی ہیں جن کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ مختلف سٹی رائیڈ کا استعمال کرتے ہیں مختلف میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آج کا نسخہ ان کے لیے تو انتہائی زبردست ہے یہ اس نسخے کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تو دوستو جن بچے بچیوں کا وزن نہیں بڑھتا یا جن بچے بچیوں کا قد نہیں بڑھتا یا جن بچے بچیوں کا خاص طور پر جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ بہت کم ہوتا تو وہ اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو آج جو نسخہ ہے یہ وہی نسخہ ہے جس کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں سب سے پہلے تو جناب آپ نے پانچ کلو دودھ لینا ہے گائے کا اور اسی طرح اس میں اخروٹ ایک پاؤ لینی ہے بھی آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے اس میں پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح اس کے اندر ہم جو کہ بوڑ کی دھاڑی ہے اس کا جو پانی ہے وہ ہم اس میں دو کلو ڈالیں گے اور اس کا یہی ہے کہ اس کے اندر آپ پانچ کلو اس کی جو کمپلیں لے لیں یعنی جو دھاڑی ہو وہ لے لیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر سات کلو پانی ڈال کر وہ پانی پنچھان کر آپ استعمال کریں گے چھان لیں اور اسی طرح اس میں زافران آدھا تولہ ہے اور اسی طرح ثابت مصر جو ہیں وہ بھی ہم پاورڈر کر لیں گے بریک پاورڈر کر کے وہ ہم استعمال کریں گا اور ورک نکرا اس میں چاندی کے جو ایک درجن ہے اور اس طرح مشری جو ہے ایک پاؤ ہے تو یہ تمام چیزوں کا ہم کھویا بنائیں گے کھویا بنانے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے دودھ جو کسی کڑائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکا لیں پکاتے جائیں جب دیکھیں کہ تقریب انہیں چار کلو رہ گیا اور ایک کلو جل گیا تو آدھا پانی اس میں ڈالیں گے ہم یعنی ایک پاؤ پانی جو آپ نے بورڈ کی داڑی والا نکالا ہوا وہ اس میں ڈالیں گے جب وہ جل جائے پھر ڈالیں گے پھر ڈالیں گے اور اسی طرح پانی یہ ختم کریں گے تو تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد جب یہ کھویا مکمل طور پر تیار ہونے کے قریب پہنچے تو کسی کڑاہی میں ڈال کر تو اسے صبح شام پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ٹکیاں بنا لیں ٹکیاں بنا کر صبح شام ایک ایک ٹکی استعمال کریں ایکسرسائز کریں اور ساتھ میں آپ نے اس کے کیلے کا زیادہ استعمال کرنا اور اسی طرح اس میں خجور کا استعمال کریں اور اسی طرح آپ چاولوں کا استعمال کریں جو لوگ مٹھاپا چاہتے ہیں ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور جن کو یہ مسئلہ ہے وہ بہترین طریقے سے انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی اور خاص طور پر جن خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جن کے اکثر ہوتا ہے کہ بزم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بچے دودھ نہیں پیتے یا کم سن جو لڑکی ہیں ان کا جو بزم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ لکوریو کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتے ہیں جب انسان کے جسم کے اندر یہ تمام چیزیں پوری ہو جاتے ہیں تو تمام جسم جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے تو آج کا جو تھا جن لوگوں کو مٹاپے کا شوق ہے جن لوگوں کو موٹا ہونے کا شوق ہے یا جن لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم خوبصورت کرنے کا شوق ہے تو یہ نسخہ بنائیں یہ نسخہ بہت ہی شاندار ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بزرگ سے ملا ہے اور اس پر جو میں نے تجربے کیے تو بہت ہی زبردست رہے بہت ہی کامیاب رہے یہ بس اسے بنائنے کا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس میں جو میں نے بنولا دیسی کا استعمال کیا ہے بنولا دیسی آپ کسی بھی گاؤں میں جہاں پر روی وغیرہ پینجی جاتی ہیں وہاں سے بھی مل جاتا ہے اور خاص طور پر جو کھل وغیرہ بناتے ہیں ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن بزاری جو ہے وہ اس میں کام نہیں کرے گا تو امید ہے کہ دوستہ باب اس کو بنائیں گے اور جو کہ ایک منسوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فروت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپلیمنٹ ہے اور ایک ایسی کمال کی چیز ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو لوگ جسمانی طور پر کمزور لیکن آپ نے جسم موٹا کرنا تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے تین ماہ سے اوپر استعمال کرنا ہے تین ماہ تک آپ استعمال کریں گے اور جو کہ پرہیز ہے وہ اپنی آپ کو تمام بری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے نماز کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے اور تقریبا یہ تو تین چار دن کھانے کے بعد بندے کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کو آپ سمجھتی ہیں میری بات کہ اس سے بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کو اپنے اندر ایک کابو رکھنا چاہیے اور اپنی طاقت کو زائع مت کیجئے چاہے مرد ہو یا چاہے عورت امید ہے کہ اس کو بنائیں گے آپ میرے لئے دعا خیر بھی ضرور کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم اگر چینل اچھا لگا تو شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب لازمان کریں بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ